آج میں آپ لوگ کو دو عجیب و غریب مردوں کی عجیب و غریب داستان سناتا ہوں حیرت میں ڈال دینے والی کہانی سناتا ہوں حضرت شیخ بو علی مصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں مردوں کو غسل دینے والا ایک غصال رہتا تھا ایک دن میں اس غصال کے پاس گیا میں نے کہا تُو نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ عجیب و غریب مردہ دیکھا ہونا مجھے اس کی کہانی سنا مجھے اس کا حال بیان کرو اب اس غصال نے ایک عجیب و غریب کہانی سنائی کہنے لگا کہ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان میرے پاس آیا جس کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودار تھے اس خوبصورت نوجوان نے آ کر کہا کہ میرے گھر میں ایک مردہ لاش پڑی ہے مردہ لاش اس کو ہم نے غسل دلوانا ہے اس کو غسل دینے کے لیے کسی ایسے غصال کا نام بتاؤ جو اچھی طرح غسل دے جانتا ہو میں نے اسے کہا کہ میں اچھی طرح غسل دے جانتا ہوں اس نے کہا پھر میرے ساتھ ساتھ چلو میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا وہ خوبصورت نوجوان مجھے ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر کے خود اس مکان کے اندر چلا گیا تھوڑی دیر میں انتظار کرتا رہا تھوڑی دیر کے بعد اسی مکان کے اندر سے ایک لڑکی نکلی جس کی صورت ہو پہ ہو اس نوجوان سے ملتی جلتی تھی وہ لڑکی اپنی آنکھوں سے آنسوں پوچھتی ہوئی اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اندر آ جاؤ جب میں اس مکان کے اندر گیا تو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گیا حیرت میں پڑ گیا کہ وہی نوجوان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے گھر سے لے کر آیا ہے تختے پر مردے کی صورت لیٹا ہوا ہے مردے کی صورت تختے پر لیٹا ہوا اس کے اندر جان نہیں اس کے اندر روح نہیں تختے کے اوپر مردے کی صورت لیٹا ہوا ہے اور غسل دلوانے کے لیے تیار ہے کہ تیمہ حیرت میں پڑ گیا میں نے اسے غسل دیا اسے کفن پہنایا اسے خوشبول لگائی اسے جنازے کے لیے تیار کر دیا جب میں نے اسے جنازے کے لیے تیار کیا تو وہی لڑکی جو مجھے دروازے سے اندر لے کر گئی تھی وہی لڑکی آئی اس نوجوان کا مردے نوجوان کا ہاتھ جمع ہاتھ جم کر کہنے لگی کہ ان قریب میں بھی تم تک پہنچنے والی ان قریب میں بھی تم تک پہنچنے والی کہتہے میں دیکھ رہا تھا حیرت میں پڑھ رہا تھا یہ میری زندگی کا پہلا عجیب و غریب واقعہ تھا خیر اس نوجوان کو غسل دینے کے بعد اس کا جنازہ پڑھا اس کی تدفین کی تدفین کے بعد جب میں واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ کی بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے میرے بھائی کو غسل دیا لڑکی نے میرا بے حد شکریہ ادا کیا اور ساتھ میں کہا کہ اگر آپ کی بیوی بھی اچھی طرح مردے کو غسل دینا جانتی ہو تو اسے ابھی اور اسی وقت میرے گھر میں بھیج دینا ایک اور لڑکی کو غسل دلوانا ہے ایک اور میت کو غسل دلوانا ہے اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی طرح اچھی طرح مردے کو غسل دینا جانتی ہو تو اسے ابھی ابھی میرے گھر میں بھیج دو کہتا ہے یہ سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی بھی اس نوجوان کی طرح اس دنیا سے جانے والی اس دنیا سے رخصت ہونے والی کہتا ہے حیرت میں پڑ گیا توڑتا ہوا اپنے گھر میں گیا میری بیوی کام کر رہی تھی میں نے کہا کام کو چھوڑو پہلے میرے پاس آؤ اسے میں نے ساری داستان سنائی ساری کہانی سارا واقعہ بیان کیا بیوی کو ساتھ لے کر اس لڑکی کے مکان پر آئے دروازے پر دستک دی اندر سے کسی نے آواز دی کہ بسم اللہ اللہ کا نام لیتے ہوئے تمہاری بیوی مکان کے اندر آ جائے اللہ کا نام لیتے ہوئے تمہاری بیوی مکان کے اندر آ جائے کہتا ہے جب میری بیوی اس مکان کے اندر گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی خوبصورت لڑکی تختے کے اوپر لیٹی ہوئی ہے جس ہم میں جان نہیں ہے مردہ صورت میں لیٹی ہوئی ہے اور اس کا موں قبلہ کی طرف اس لڑکی کا موں قبلہ کی طرف ہے تختے کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور غسل دلوانے کے لئے تیار ہے کہتا ہے میری بیوی نے اسے غسل دیا اسے کفن پہنایا ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اس کی تدفین کے بعد ہم دونوں میاں بیوی حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم دونوں میاں بیوی یہ عجیب و غریب داستان لے کر عجیب و غریب واقعہ لے کر حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت حسن بسری کو ساری کہانی سنائی یہ سنتے ہی حضرت حسن بسری نے فرمایا فرمایا کہ آگے والی عجیب و غریب داستان میں تمہیں سناتا ہوں کہتا ہے کہ آج سے بیس سال پہلے ایک عورت اپنے دو بچوں کو ساتھ لے کر میرے پاس آئی اپنے دو بچوں کو ساتھ لے کر میرے پاس آئی کہنے لگی کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی جزا میرے بچوں کو ملے کوئی ایسا عمل بتائیں عمل میں کروں جزا میرے ان بچوں کو ملے وہ جزا یہ ہو کہ ان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے میں ہرگز نہیں چاہتی کہ میرے بچے امیر ہوں میں ہرگز نہیں چاہتی میرے بچے باگشاہ ہوں میرے بچے وزیر ہوں بالکل نہیں چاہتی میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی جگہ محنت میں کروں ان کی جگہ عبادت میں کروں اللہ مجھے صلح یہ دے کہ ان دونوں بچوں کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے یہ اللہ کے محبوب بن جائیں قیامت کے دن جب میں ان دونوں کو دیکھوں تو اللہ کی ذات کے سامنے فخر محسوس کروں کہ یہ کسی اور خاتون کے بچے نہیں یہ میرے بچے ہیں یہ میری کوک سے جنے گئے بچے ہیں بس کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ عمل میں کروں اور میرے بچے اللہ کے ولی بن جائیں حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ میں نے انہی پانچ عمل بتائے بس یہی تمہارے پانچ عمل ہی تمہاری اولاد کو نیک اور متقیب بنا سکتے تمہاری اولاد کو اللہ کا محبوب بنا سکتے پہلا عمل ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کے لیے حلال کی روجی تلاش کروں چاہے تمہیں کانٹوں پر بھی کیوں نہ چلنا پڑے زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی حرام کی طرف کبھی نہ جانا چاہے تمہارے گھر کے دروازے پر بھی کیوں نہ پڑھا ہو حرام نمبر دو تحجد خود بھی پڑھو اپنی اولاد کو بھی پڑھنے کی تلقین کرو تحجد خود بھی پڑھو اپنی اولاد کے اندر بھی تحجد پڑھنے کی عادت ڈالو نمبر تین اے عورت ہر وقت ہر گھڑی حیاء کے دامن میں چھپی رو ہر وقت حیاء کے دامن میں چھپی رو تمہاری نظر غیر محرم مرد کی طرف نہ پڑے اور غیر محرم مرد کی نظر تمہاری طرف نہ پڑے نمبر چار چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ شرک تمہیں بھی تمہاری اولاد کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا نمبر پانچ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھنا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھتے وقت رونے کی کوشش کرنا اگر رونا نہ بھی آئے پھر بھی کوشش میں لگی رہنا اپنی آنکھوں سے ایک دو آنسو ضرور بہانا اور قرآن پڑھنے کے بعد ایک دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا گڑ گڑا کے رو رو کے دعا مانگنا یا اللہ میرے ان بچوں کے دل کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ بھائیو مجھے پکا یقین ہے کہ اس عورت نے پانچ عمل اپنائیں ہوں گے اور ان پانچوں عملوں کی جزا اللہ نے یہ دی ہوگی کہ اللہ نے ان کے دونوں بچوں کے دل کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لیا ہوگا ان پانچ عملوں کی جزا یہ ملی کہ اللہ نے اس کی اولاد کو اپنا محبوب بنا ڈالا جوانو اللہ کو پانے کی کوشش کرو جب اللہ تمہارا ہو گیا جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا سنو رب کے عشق میں رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے جوانو اپنی جوانی اللہ کے نام پہ قربان کر دو تمہارا اٹھنا بھی اللہ کے نام پہ ہو تمہارا بیٹھنا بھی اللہ کے نام پہ ہو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دو اپنی تمام چاہتوں اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دو جب تم اپنی ہر ایک چیز اپنی ہر ایک چاہت اپنی ہر ایک مرضی اللہ کی رضا اور مرضی پہ قربان کر دوگے جب تم اپنی چاہت رب کی چاہت پہ قربان کر دوگے یاد رکھنا وہ وقت آنے والا ہے وہ لمحات آنے والے ہیں جب اللہ خود فرمائے گا فَازْكُرُونِ عَذْكُرُكُمْ وہ بند ہے اب تُو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر میں ترہ ذکر آرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں جب تُو اپنی چاہت میری چاہت پہ قربان کر دے گا پھر وہ وقت آئے گا جب میں کہوں گا اوہ میرے بندے بس میری چاہت وہی ہے جو تیری چاہت ہے میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں سراتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا پر